hello everybody very good morning this is ryan shirwani today i wanted to tell you something کہ کس کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں انہوں نے کاروبار ایسے کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری بنیادی ضرورتوں کی سپلائیز میں انوالو رہتے ہیں کسی نے برائلر مرگی کے کاروبار پہ جارداری قائم کی ہوئی ہے کوئی تعلیم کٹھے کے دار بنا ہوا ہے تعلیم کے کاروبار پہ تسلط کیے ہوئے ہیں کوئی میڈیا کے کاروبار میں تسلط کیے ہوئے ہیں کوئی پلاٹوں کے کاروبار میں تسلط کیے ہوئے کوئی سیاست کر کے عدالتوں کو قابو کرتا کوئی سیاست کر کے زمینوں کو قبضہ کرتا ہے کوئی سیاست کر کے زخیرہ دوزی کرتا ہے تو یاد رکھیں جب تک آپ یہ qualification ڈویلپ نہیں کرتے کہ سیاست کرنے کا رائٹ کس کو ہونا چاہیے اس وقت تک پاکستانیوں کی جان نہیں چھوٹنی ان لوگوں سے تو کیا ہر شخص سیاستدان بن سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے جو لوگ بہت بڑے بریزنسز کے مالک ہیں ان کو سیاستدان نہیں ہونے چاہیے نہ ان کا سیاست سے دور دور کا کوئی تعلق ہونے چاہیے تو سیاستدان اور کاروباری لوگوں کو فرق کریں تو کوالفیکیشن میں آئے ہیں کہ کون سیاست کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تو جن کے کاروبار ہیں وہ ہمارے پہ تسلط قائم کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور جن ڈیپارٹمنٹس نے ہمیں ان سے بچانا ہوتا ہے وہ انہی کتابیں ہو جاتے ہیں اور ہمارا بیڑا گرہ کر دیتے ہیں اور اس سے اوپر بات یہ کہ یہ یہاں سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں باہر لیں جاتے ہیں تو یہ سیاستدان جمع کاروباری لوگ ان کو سیاست میں نہیں ہونے چاہیے ان کو سیاست سے باہر نکال لیں سیاستدان کی کوالفیکیشن ڈیفائن ڈیفائن نونی چاہیے کون سیاست کر سکتا ہے اس ملگ میں کون نہیں یہ بھی کونسٹوشنل رمینڈمنٹ آنی چاہیے تھانکیو ویڈی مچ ڈیان شہیروانی سائنگ آف تھانکیو ویڈی مچ انڈید اسلام علیکم موسیقی